انڈیا سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے جو کہ اچھے ہونے چاہیے لیکن یہ جو پورا ایک سیچویشن مرج ہو رہی ہے اس سیچویشن میں یہ نون ایشوز ہیں چیز میڈ انڈیا اور ہر چیز بھارت کے اندر ہی منفیکچر کی جارہی ہے جو بندے پھارت کے نام سے ہے ٹھیک ہے تو میرے لیے یہ شوکنگ نیوز نہیں ہے کیوں کیونکہ انڈیا اوریڈی اتنا گروہ کر چکا ہے انڈیا یہ چیزیں خود جنریٹ کر رہے ہیں انڈیا ٹرینز کے اوپر جو انڈیا نے کام کیا ورڈ وائل کسی ملک نے بھی اتنا اچھا کام نہیں کیا بھگی سب نے کیے ہیں امریکہ چائنا رشیہ سب نے کیے ہیں بر جو انڈیا نے انفرسٹرکچر دیا ہے ٹرینز کا وہ ورڈ وائل دیکھنے والا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہاں پر ترقی کی شرح اشاریہ صفر پانچ فیصد رہے گی اسی لاکھ افراد بیرزگار ہونے کا خطشہ ہے یعنی آل ریڈی بیرزگاروں میں اسی لوگوں کا اضافہ ہوگا اچھا بہت بڑے میں آپ سے کہا نا کہ سٹارٹ اپس میں ہیں کئی دنیا کی ملٹائی نیشنل جو کمپنیز ہیں ان کے سی اوز اس وقت انڈیا سے ہیں اس ملک کا اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک وجود مجھے خطرے میں لگا ہے بھارت کے جو ویدیس منتری ہے ایس جا شنکر وہ افریکن کنٹریز میں بھارت میں بنی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور بھارت میں بنی ٹرین افریکن کنٹری کے علاوہ آپ کو پتہ سری لنکا آسٹریلیا بانگلہ دیس ان بہت ساری کنٹریز میں آلریڈی چل رہی ہے اور یہاں کی ٹرین بھارت سے باہر بیچی جارہی ہے پہلے ایک پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اس ٹوپک پر ہماری نیبر کنٹری بھارت کی تو وہاں پر ریلوے سسٹم کو بہت زیادہ مطلب فروغ دیا جا رہا ہے ابھی دیکھا جائے ممبئی کے اندر میڈ انڈیا نیو میٹرو ٹرین جو ہے وہ انیگوریٹ ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین کے حوالے سے اس کی بھی سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہے اور جپان کی اگر بات کی جائے تو جپان بھی زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ بولٹ ٹرین بھارت میں چلانے جا رہا ہے میں چل کر بات کروں گا پاکستانی عوام سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر چیز میڈ ان انڈیا اور ہر چیز بھارت کے اندر ہی منوفیکچر کی جاری ہے اور بھارت کا ریلوے سسٹم کو اگر ہم پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں افسوسناک اور شرم کی مقام ہے جہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں لیکن میں چل کر پاکستانیوں سے بات کروں گا کہ کیا وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ابھی ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں نائم خالد کیا کرتے ہیں سرام میں ایڈووگیٹ ہوں سر میرا آج آپ سے کوسچن یہ ہے موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر پاکستانی ریلوے سسٹم کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جی جب یہ جو ریلوے کا نظام ہے یہ گوروں نے یہاں بنایا تھا اور میرا اکثر وہاں چکر لگتا رہا ہے انگلنڈ میں اور یورم میں بھی وہ ترقی کرتے کرتے ہیں ان کا ریلوے کا نظام کہاں کا کہاں پہنچ گئے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کہ وہ جو ریلوے آلڈی بنی ہوئی تھی پٹی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں جو ریلوے سٹیشن ہیں وہ بند ہو رہے ہیں تو یہ اقلما فکریہ ہم لوگوں کے لیے تو اب اس میں یہی ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں جو اس میں بناتی ہیں پالیسی بناتی ہیں ان کو چاہیے بہتر پالیسی بنائیں جسے میں امپرومنٹ ہو اب انڈیا میں آپ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں ممبائی کے اندر میڈ انڈیا نیو میٹرو ٹرین جو ہے وہ ساکر انیگریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جپان بولٹ ٹرین چلا رہا ہے وہاں پہ زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ نریندر مردی نے وندے بھارت ایکسپرس ٹرین چلائی ہے جو کہ بہت سپیڈ کے لحاظ سے بہت تیز چل رہی ہے ہمارا یہاں سے لاہور سے کراچی کا جو ڈسٹنس ہے وہ چھبیس چھبیس ستائیس ستائیس گھنٹے میں تیہ ہو رہا ہے اتنا ہی سفر وہ وہاں پہ آٹھ گھنٹے میں تیہ کر رہے ہیں دیکھیں وہ وہی بات ہے نا دیکھیں کہ جو انڈیا ہے وہ اپنے ریلوے سے جو کہتے ہیں ملین روپیز کمار ہے جو ہماری ریلوے وہ ملین روپیز کسارے میں جا رہی ہے سر کہتے ہیں کمائے ہم نے بھی ہے بس ہم نے کہیں اور لگایا نہیں پالیسیز ایسی جب ہوں گی دیکھیں آپ کو دس پندوں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم نے دو سو پندہ برسی کی ہوگا تو بظاہرہ کسارے میں جائے گی اور طرف جا رہے تو باقی یہ منفیکشنی یہاں پہ ہونی چاہیے سٹیل مل آپ کے باندھو ہوگی یہ ہر چیز آپ بائیٹ سے امپورٹ ٹھیک ہے مختلف مالیاتی مفادات ٹکرا رہے ہیں سپریم کورٹ کس کے حق میں جائے اس کے حق میں میرے حق میں یہ جائے سارے گلیاں ہو جانے سنیاں تھے مرزا یار پھرے یہی لڑائی ہو رہی ہے اب آتے ہیں اس ملک کے لوگوں کی سٹوری پر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہاں پر ترقی کی شرح اشاریہ صفر پانچ پسی صد رہے گی اسی لاکھ افراد بے روزگار ہونے کا خطشہ ہے یعنی آل ریڈی بے روزگاروں میں اسی لوگوں کا اضافہ ہوگا اور یاد رکھئے یہ وہ لوگ ہیں جن کی قدر فاضل کمائی ہوئی جن کے ٹیکس سے سترہ اٹھارہ بلینڈ ڈالر پہ یہ اشرافیہ کی جونکیں پلتی ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں عساق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں یو اے ای سے ہمیں ایک بلینڈ ڈالر مل جائے گا ملتا ہے یعنی ملتا پھر اور ایک اور بڑی ہمیں جو ڈیبیکل ہوئی ہے فرن جو ہماری پولیسی کی سطح پر جناب بلاول بھٹو صاحب کل بھی ہم نے دست بست آپ کی شدوت میں حاضری دی تھی اور آج بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں اتجاج کرنا چاہیے کہ جی ٹوینٹی کی ایک کنٹروورشل ایک متنازعہ ایک کشمیر جہاں پہ ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے وہاں کیوں یہ کانفرنس رکھی گی اس کا جواب دیتاو نا جی ٹوینٹی کی مقبوضہ کشمیر میں جب آپ کی پوری حکومت ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے قاتلہ نہ حملہ سے لے کے ہزاروں بقدمہ درج کرائے صحافیوں پر قدگد سچ دکھانے سے لے جائے مافیا کو کنٹرول کرے قادی صاحب پھر بیرونی دشمن ہو آپ پہ کیا ہوگا مجھے بتائیں یہ جو آپ نے کہا سی لاکھ ساڑھے تین کروڑ پہلے بیروزگار ہو چکی ہیں اس ملک کا اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک وجود مجھے خطرے میں لگا ہے قادی صاحب جب تک آپ نے لاکھ رپے سے کم سیلری والے مزدور کسان ریڑی بان کلرک سپائی آپ بندوں کی حالت زارنا بہتر کی قادی صاحب اس چونک میں کھڑے ہوگے آپ راشن مانڈ کے دکھائے لوگ موٹی ہیں توڑ جائیں گے اس قدر گربت اس قدر مہنگائی اور لیکن قادی صاحب ایک بات یاد رکھ رہی یہاں آپ کے حکمرانوں کی حالت بہتر ہوگی یہاں بائیس کروڑ عباب کی پھر آپ کو اس کے لیے ان کے سارا پولٹیکل ڈسکورس ایک دو خاندانوں کے گرد گھوم رہا ہے قادی صاحب میں آپ سے ایک گزارش یہ مجھے بتائیں یہ کیا ہے میری خاتنہ آپ صبح سرکاری جنرل ستل جنات ستل سرویس ستمیوں ستل جائیں اللہ کی قسم انسانوں کا راج امیر آدمیوں کی بلیوں سے بطر ہو رہا ہے چادرے پھٹی ہوئی کلازت کے دھیر ایم ایس کے کمرے بی بی آئی پی پروٹوکول جیسے گریڈ پچاس کا افسر ہے قاضی صاحب اس لاک قانونیت پیسے کی غلط تقسیم اختیارات کی غلط تسلیم قوم نے ہمیں حجوم بنا دیا اور دوسرا جو آپ کے ساگ ڈالر صاحب کہہ رہے ہیں وہاں سے یو ایسے پیسے آرہا کردہ ہے تو کردہ شہید کو بھی معاف نہیں جب تک آپ نے اپنی ملک میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے پاکستان کا رییکشن آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے پاس آجادی کے بعد پچاس ہجار کلومیٹر کا ریلویٹ ریک تھا پچاس ہجار کلومیٹر پاکستان بانگلہ دیس کا ٹوٹر ملا لیں تو یہ ستر ہجار کے آسپاس اس کی اوپر جاتا تھا تو بھارت کو یہ حصے میں جو آیا وہ پچاس ہجار کلومیٹر کا تھا پاکستان اور ان کا آپ سمجھ گئے کتنا تھا بھارت نے ان کو اپگریڈ کیا اور اور بھی جگہ ریلوی لائن بچھائی پچھلے جو دس سال میں ہے نا بھارت نے آپ سمجھے کہ دس سے پندرہ ہجار کلومیٹر ایکسٹینڈ کی اس کے پہلے بھارت کا ریلوی سسٹم پچاس ہجار کلومیٹر کا ہی تھا بس اس میں ڈبل پٹیاں ہوئی تھی تو بھارت نے کیسے اپڈیٹ کیا جہاں سنگل پٹی تھی یہاں جہاں پہ نیرو گیج تھا تو اس کو براڈ گیج کیا مطلب چھوٹی لائن تھی تو بڑی لائن کی اور بہت ساری ایسی چیز جہاں کوئلے کا ٹوٹل استعمال تھا تو بھارت میں آپ کو پتا ہے کہ ریلوی میں جب سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور یہ جو مطلب آپ سمجھ سکتے ہوگی کھانے وانے کا جو ڈائریکٹ بڑی بڑی جو ملٹی نیشن کمپنی آئی ہے اور کھانا وانا کی پہلے کتنی سکایت آیا تھی کہ ریلوی میں کھانے میں نکلا چوہا یہ ٹرینڈر اب سیدھا سب کچھ پرائیویٹ کیا ہے جب سے یہ سکایت آنا ہی بند ہو گئی ہے اور ریلوی میں لوگ پراؤڈلی کھانا مطلب کھاتے ہیں اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے ان کو کوئی رہتا نہیں کہ یار بھائی اب ڈامینوز بغیرہ اگر سرب کریں گے آپ کو تو فر اوبیسلی آپ کو دکت رہے گی نہیں کیونکہ یہ جیسا ریسٹورنٹ میں دیں گی تو اس طریقے کا سین ہوا ہے وہیں پاکستان کی بات کرے تو پاکستان کا ریلوی دن بھائی دن نیچے گیا ہے اور یہاں پہ نہ کوئی اپگریڈ ہوا نہ کچھ وہی پرانا ان کا الیکٹرک میں بھی یہ لوگ بہت مسکل سے پہنچ پا ہے اور الیکٹرک نہ کے برابر ہے پیٹرو لیجل پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کا ریلوی مطلب ایک ایسی ستھی آ گئی ہے کہ ریلوی کا کوئی سفر تیہی نہیں کرنا چاہتا ہے اب 600 کلومیٹر کا سفر 26-26 گھنٹے میں تیہ ہوگا تو پھر گریب آدمی ریلوی میں جائے گا جس کے پاس کوئی جوگار نہ ہو بھارت کا ریلوی آپ دیکھیں تو بندے بھارت ٹرین کتنی ہٹ ہوئی اور اس کے علاوہ بھارت نے ریلوی میں مونو انڈرگراؤنڈ میٹرو لوکل بہت ساری بہت ساری مطلب ٹرین ایسی چلائی ہے جو کہ آپ definitely آپ کو changes دکھ رہے ہوں اگر آپ آسے دس سال پہلے جائیں اور اب دیکھیں تو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹوپک کے بارے میں پلیز کومنٹ اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کرنے اسی طریقے کے ویڈیو آپ کو سبسکرائب کرنے